بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو نتارہ پلس کے پروگرام سرے شام میں ویلکم کرتی ہیں ہم یہاں پر سیاسی، سماجی، تاریخی اور سائنسی موضوعات پر معلومات، تبصرے اور تجزیے لے کر آتی ہیں جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے دنیا میں جدید اور حیران کن اجازات سامنے آ رہی ہیں ایک طرف انسان طبی سائنس میں محارت حاصل کر کے لا علاج آوارض کو قابل علاج بنا رہا ہے تو دوسری طرف این کے کمالات سے ایک سے بڑھ کر ایک مشین سامنے آ رہی ہے یہ سب سائنسی ترقی انسانی صحت اور معاشروں کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لئے آج ہم ایک ایسی مشین کا ذکر کریں گے جس کو سائنس دانوں نے روبوٹ ڈاگ کا نام دیا ہے ہم اپنی سہولت کے لئے مکان کی سکت یا کل کا کتہ کہہ سکتے ہیں سائنس دانوں نے امیریک تحقیق کے بعد ایسے روبوٹ تیار کر لیے ہیں جو کتوں کی طرح بہت سارے انسان دوست افعال سر انجام دے سکتے ہیں ان روبوٹ ڈاگ کو گھروں اور دفاتر میں مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے پارکوں اور عوامی مقامات پر لوگوں پر نظر رکھنے اور مختلف قوانین کو توڑنے پر تنبی کرنے اور یاد دہانی کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ حفاظتی اقدامات جیسے جاسوسی، باروت، منشیات، بموں وغیرہ کا سنکر سراغ لگانے جیسے اہم اور خطرناک کام بھی ان روبوٹ ڈاگ سے لیے جا سکتے ہیں نیوزی لینڈ میں ایسے روبوٹ سے بیڑوں کے بڑے بڑے ریوڑوں کی نگرانی کا کام بھی لیا جا رہا ہے امریکی ادارے بوسٹن ڈائنامیکس نے سپارٹ کے نام سے ایک روبوٹ ڈاگ بنایا ہے اور اس وقت یہ مارکیٹ میں پجتر ہزار ڈالر میں دستیاب بھی ہے اس روبوٹ ڈاگ کا اعلان دوہزار سولہ میں کیا گیا تھا اور دوہزار سترہ میں یہ مارکیٹ میں دستیاب بھی تھا بوسٹن ڈائنامیکس نے ایک سو پچاس روبوٹ ڈاگ تحقیقی اور تہستیقی مقاصد کے لیے مختلف ممالک اور اداروں کو دے رکھے ہیں سپارٹ مینی کے نام پر جدید مارڈر روبوٹ ڈاگ کی کل لمبائی پانچ فٹ نو انچ ہے اس کا وزن پچی سے تیس کلو گرام اور چار ٹرانگے بھی ہیں بجلی پر چلنے والا یہ روبوٹ ایک دفعہ بیٹری چارج کر کے نوے منٹ تک فعال رہتا ہے یہ ایک بے آواز مشین ہے اور کام کرنے یا چرلنے پھرنے کے دوران بلکل بھی آواز نہیں دیتا فسل کر گر جانے کی صورت میں دوبارہ اٹھ کر کام پر جت جاتا ہے سپارٹ مینی کے اندر بہت سارے کیمرے اور سینسرز لگائے گئے ہیں جن کی بنیاد پر یہ مختلف کام سر انجام دے لیتا ہے مختلف افعال سر انجام دینے کے لیے مختلف آپشن پہلے سے ہی اس کے سافٹ ویئر میں موجود ہوتے ہیں چائنہ کی کمپنی ٹینسنڈ نے جمعو کا نام کا ایک روبوٹ ڈاگ بنایا ہے جو پہچیدہ اور سوچ سمجھ کر کیے جانے والے افعال بھی سر انجام دے لیتا ہے یہ روبوٹ ڈاگ ٹینسنڈ کی روبوٹکس لیب میں بنایا گیا ہے یہ مختلف فاصلوں پر لگائے گئے اونچے نیچے پولوں یا تنوں پر اپنا توازن برقرار رکھ کر چل سکتا ہے اس روبوٹ کی لمبائی تین فٹ سے زیادہ ہے اور وزن ستر کلو گرام ہے یہ چل سکتا ہے بھاگ سکتا ہے سامنے پیچھے دائیں بائیں چاروں اطراف میں حرکت کر سکتا ہے حتیٰ کہ اصلی کتے کی طرح چھلانگ بھی لگا سکتا ہے یہ روبوٹ ڈاگ ابھی تحقیقی مراحل میں ہے اور اس وقت صرف لیبارٹیز میں تجرباتی مراحل میں استعمال ہو رہا ہے تجرباتی طور پر اس کو سیڑھیوں پر بھی چھڑایا گیا ہے اور غیر مصابی انچائی اور مختلف فاصلوں پر رکھے گئے پائپوں پر سے بھی گزارا گیا ہے یہ تمام افعال جموکا نے بڑی کامیابی اور دروس انداز میں سرانجام دیئے ہیں جموکا بنانے والے ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک ایسا روبوٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو خود سے سوچ اور قوت فیصلہ کا حامل ہے مختلف اور غیر یقینی صورتحال میں اپنے طور پر فیصلہ کر کے صحیح طور پر کام سرانجام دے سکتا ہے ہم آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ